سلام علیکم ارمان ویرون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل انشاء اللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے چھون گے شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں آج ٹھرکی میں اید کا پہلے دن ہے کل ہم کو پتہ لگ گیا کی پاکستان میں بھی اید کا پہلے دن ہے آپ لوگ نے 29 دیز روزہ رکھا ہے ہم نے 30 دیز روزہ رکھا ہے یہی بات ہے آپ لوگ خوش نصیب ہے چاند آپ لوگوں کا بہت جلدی سے نظر آیا اور ہم ڈیسی لوگ ہیں پہلے گھر کا ساری صفائی کرتی ہے پھر ہم نے ایدی کپرے پہنتی ہے ابھی میں نے بریکفاسٹ ریدی کرنا ہے بریکفاسٹ ریدی کرنے کی بعد ہم ناشتہ کر لیں گے پھر بعد میں ہم اید بنائیں گے اور ایدر کافی زیادہ بھی لوگ گیس وغیرہ آئے گا ابھی میں نے کچھ کپرے ایدی شیدی پہنا ہی نہیں پہنوں گی لیکن پہلے ہم نے صفائی وغیرہ کرنا ہے یہ ڈیسی لوگوں کی طریقہ ہے اور کپرے پہنکے اید نہیں مانا ابھی اتنی زیادہ لوگ اید کا کپرے پہنکے ویڈیو سٹوریز بناتے ہیں ابھی تک میں نے بنایا بھی نہیں چلو خیر میں پہلے ناشتہ وغیرہ بنا ہو پھر بعد میں ترکی میں اید دکھاؤں گی ہم لوگ ترکی میں اید کیا کر رہی ہے اور لیٹس سٹارٹ آور اید بلوگ ہیلو میں ابھی تیار ہو کے آ گیا ہے اور اسے آپ لوگوں کا اپنی اید کا لگ بھی دکھاؤں گی ابھی میری امی وغیرہ آپ کو پتہ ہے نا ایدھر کسی کی ہماری رشیدار کی کپرستان میں چلے گئی انہوں نے دعا کرنے کے لئے اور ابھی تک انہوں نے نہیں آیا ہم ان کے لئے ویڈ کرتے ہیں وہ لوگ آئے گا تو ہم ناشتہ کر لیں گے اور ایدھر تھائیم کیا ہے ایک سیکھ مجھے چک کرنے دے ایدھر ابھی نا 10.30 ہے ابھی تک کوئی باہر نہیں ہے ویڈر تھوڑی سی فوگی ہے اور لوگوں کے آنے کے ہم ویڈ کر رہے ہیں بریکفاس ریدی کر رہا تھا ہماری بریکفاس ریدی ہو گئے اور سب لوگ کے لئے ویڈ کر رہے ہیں اور چائی ادھر ہی ہے لیکن میں نے چائی نہیں بنایا میری چائی سب سے اچھی نا امی بناتی ہے میں اس لئے امی کے لئے ویڈ کرتی ہوں سارے لوگ مجھے نا چائی کے ریسیپی بھی پوچھتی تھی اس ویڈیو میں نا میں آپ کو چائی کا ریسیپی بھی دیتی ہوں اگر آپ نے ترکیش چائی بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایسے دو پھوٹ ہونے چاہیے سب سے نیچے والا پھوٹ ادھر گرم پھنی رکھنے کے لئے اوپر والا پھوٹ میں بھی چائی بنانے کے لئے ایسے چھوٹی پھوٹ آپ لوگ لیتی ہیں ادھر اپنی چائی رکھتی ہیں اور اس کے بعد ادھر گرم پھنی ہے گرم پھنی اس کے اوپر رکھ کے اس کو بوئر کر کے پھر بعد میں ہمارے ترکیش چائی ریدی ہوگا پروسیس کی تھائم نا میں آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتی ہوں میں ادھر کی صفائی کرو امی مجھے مرے گا اگر یہ گندہ ہوا تو یہ ہماری بلکونی ہے گائز ادھر سے آپ لوگ انتر کرتی ہیں دروازہ کھوڑ کے بسیلا یہ ہے ہماری لیونگ روم یہ ہماری گھر ایکچلی گاؤں میں ہے یلوہ کے گاؤں میں ہے میری امی ساری جگہ وائٹ کلر بنا دیا ہے بس ہماری تھیوی کے لیوہ کوئی چیزیں کلر فل نہیں ہیں اور ادھر سے ایسے ہمارے بڑا کھوڑی دوڑ آتی ہیں اس سائٹ میں آتی ہیں ہماری کچن یہ جگہ ہماری کچن ہے میری پرانا فولورز کو پتہ ہے کہ ہم نے کچن نیا کر دیا بہت پرانا تھا اور ادھر سے نکلتی ہیں ہماری ایک روم آتی ہیں ادھر زیادہ ترنا گیسٹ وگر آتی ہیں ادھر ہم ان کو پتہ آتی ہیں اور ادھر چلے یہ ہے میری امی کی کمرہ سوری ادھر کپر وگر ہے ہم کپرہ چینج کر رہی ہیں اور ادھر بھی ہماری گیس روم ہے بات روم اور واش روم آپ لوگوں کو ویسی نہیں دکھانا یہ ہماری گیس روم ہے یہ بھی سب سے بھرا روم ہے ادھر کی اور یہ بھی میں ہوں میں آپ کا اپنی اید لک دکھا میں سکارف کرتی ہوں اور ایسے زیادہ زیادہ کھلا کھلا چیزیں نہیں پہن سکتا یہ میری سمپل کپر ہے اوپر لمبا تھونک نیچے وہ تراوزر اور میری سکارف میں سکارف کرنے کی وجہ سے میں سمپل ہی کپرے پہنتی ہوں ہماری ویلیج میں کوئی نہیں ہے ساری لوگ سو رہی ہے ایدھے بھائی اتھو 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 کوئی نہیں ابھی میں نے آپ لوگوں کا ایک وہ دیکھانی ہے کلچر دیکھانی ہے یہ پورا رمضان کی تھائم کون وہ دوری وارا آتی ہے ہم کو ایسے سہری کے لیے اٹھاتی ہیں ایکزیکلی وہ باندھا اید کی دے آتی ہیں اور ایسے ادھر پھر دوبارہ یہ والا چلاتی ہیں پھر سب سے پھرسہ کھولے کرتا ہے ابھی وہ ادھر آئے گا میں آپ کو بھی دیکھاؤں گی پھر بعد میں ایسے سب کے نام لے کے پھرسہ کھولے کر کے پھر نکلتی اور اس کا کام ختم ہوتی ہے یہ میری ویلیج ہے آپ لوگوں کو تھوڑی سی دیکھاتی ہیں چھوٹی سی ویلیج ہے بہت سکون سا ویلیج ہے سب کے ایسے ایسے اپنی گرز ہے گارڈنز ہے اور ایدھر کسی کو بھی کوئی بھی تنگ نہیں کرتا ہر جگہ ہر لوگ بہت اچھے ایدھر کی لوگ زیادہ تر جانا فارمنگ کا کام کرتے ہیں صبح کام پہ چلتے ہیں رات کو سونے کے لیے آتی ہیں لیکن ہماری ویلیج کی ایسے اچھی بات ہے سیٹی سینٹر میں بس دس منٹ دور ہے دس منٹ دور ہے دس منٹ کی بار اپنا پوری یلوہ کے سیٹی سینٹر جا سکتی ہے ایسے لوکیشن ہمارے ویلیج بہت اچھا ہے اب بھی صبح کے اولی تھائم ہے اس ویے کوئی بہر نہیں ہے جب لوگ رش ہوگا اس ویلیج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے ایسے لوگوں کے ساتھ میری سیسٹر دینس کرتا ہے ایک سیکنڈ دکھاتا ہے ناپیون آئیشہ یا آئیشہ ہے مجھ سے چوتی والا بہن وہ بھی میری پکچر کیشن کے لیے بہر آئے تھا یہ دول والا ہے ہمارے پیسہ دیتی ہیں پھر وہ لوگ ہمارے لیے بھی کرے گا ایسے آپنا دول والا کو پیسہ دینا ہوتی ہیں پھر بعد میں وہ کھولے کر کے نکلے گا زیادہ تر نا یہ لوگ ہر گھر کی بہر چلتا ہے اور ان کا نام لیتی ہے دیکھیں ساری لوگ جاتی ہیں پھر بعد میں کتنا پیسہ کھولے کھوا وہ بیچ میں ایسے شیئر کرتا ہے سیسے دل کرتے ہیں میں دینس کر دوں ایدر سب کے سامنے اتنی اچھی بجاتی ہے چلو یار گھر چلتی ہے ہم نے اب تک نشتہ نہیں کیا چلو چلو ہم نے ٹھ Angelija کےekenی وہ mono باغ میں کھولے ب tem ہمame ہمیں آپ ne کو ماں باغ؟ بچو abandoned مجیسیے جگ راح بعد 7 چیز رہさん بجیسی سیں چلو کی طرف من Br جب جب پھر آ衣 جب پھر اینج府 وہ کھنیس ہماری روز بات Andre جب بند عام نگست ہم نے جب پھر ہم دینے تم جاinals سر کی کوئی موسیقی 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 پیچھے پر اچھی کہے رہے ایدی دے دو اور ابو باگ گیا ابو جیت گئی کہانی ختم یار ہم نے صبح جلدی اٹھا ابیدر چھار بج گیا یہ ہے ہماری تھیرس ہم نے کپرہ رکھا ہے سکھانے کے لیے یہ گھر ہے میری دادی کی گھر بلکل ہماری نیچے ہم نیچے رہتے ہیں میری دادی اوپر رہتے ہیں ایک چلی تین مہینہ پہلے میری دادی کو بھی فوت ہوا تھا اور میری دو پروپو ابیدر یہ ہم ان کی گھر پہ چائی پھینے کے لیے آیا کال بھی ہماری گھر پہ دوسرا دن دوسرا چچا کی دوسرا دن دوسرا چچا کی گھر میں ہمیں سے جا کے جائی پھیتی ہیں اور آجو میں آپ کو اپنی دادی کی گھر بھی دکھاتی ہوں یہ بہت پرانا گھر ہے میرے والا یہ بہت پرانا گھر ہے یہ گھر ایسے ہے ادھر سے آپ اندر جاتے ہیں بہت بڑا لیوینگ روم ہے یہ ساری صوفہ ہے نا میں دنیا میں پھائیدہ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے خرید لیا ہے اور یہ گھر میری دادی کیے نا دادی نے ایک چیز بھی چینج نہیں کروایا تھا اس نے اجازت نہیں دیا تھا اور ادھر ایک کمرہ ہے ادھر ایک تھہرس ہے اور یہ بہت بڑا ایک ہول ہے اور ادھر ایک بہت بڑا تھہرس ہے اور یہ باند ہے اور ادھر سے ایک کمرہ آتا ہے اس کی واش روم آتا ہے اور چلتی اندر چلے 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 یہ اتنی پھرانی چیزیں ہیں بہت پھرانی اور ادھر سے بھی کچھن آتی ہے اور ادھر سے بھی لیوینگ روم آتی ہے ابھی ہم ادھر سے چھائی وغیرہ پھینگے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا میں ٹھوٹل چار کنتے سے چھائی رکھا دشز بھوش کیا گیست آیا کھانی کھانا رکھا کھانا کا دشز بھوش کیا پھر وہ گیست چلے گیا دوسرا گیست چلے گیا ابھی پانچ بازیا ادھر ٹرکی میں ہماری اس طرح تھا ہم گزر گئی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کون برہ ہے سارے لوگ اس کو پہلے دیکھنے کے لیے آتا ہے آئی ہاپ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کا اچھی لگی ہوگی اور آج ہم اید کا ویڈر ختم کر لیں گی آپ لوگ اپنا خیار رکھیں پھر ملیں گے خدا حافظ